اور اب بات کرتے ہیں شہر بازار میں دکھ رہی زوردار تیزی کی رفیوار کو جب سے راجعہ ویدان صفحہ چناؤں کے نتیجے سامنے آئے سنسکس لگا تار اونچی اچھا لانگ لگا رہا ہے سنبارکو بازار کھلتے ہی شہر بازار میں جو تیزی دکھی وہ آج لگا تار تیسرے دن بدوار کو کاروبار بند ہونے تک جاری تھی سنسکس آج 79,653.73 انکوں پر بند ہوا کل سے قریب آدھا فیصدی اوپر اور نفٹی 2937.7 کل کے بھاو سے قریب 0.4 فیصد اوپر بند ہوا بیٹے تین دن سے سنسکس بائیس سو انکوں سے زیادہ چڑھ چکا ہے اور ایک دسمبر سے اب تک تین ہزار انک سے زیادہ اوپر چڑھا ہے اس کے ساتھ ہی سنسکس میں لسٹیٹ کمپنیوں کا مارکٹ کپٹل چار ٹریلین ڈالر کے پار ہو گیا ہے چار ٹریلین ڈالر میں شامل باقی دیشیں امریکہ, چین, جپان اور ہنگ کانگ سوال یہ ہے کہ شیئر بازار میں ایسی تیزی کی کیا اچانک کوئی وجہ بنی ہے کیا تین راجیوں میں بی جے پی کی جیت سے اس کا کوئی سمبند ہے کئی جانکار مانتے ہیں کہ بی جے پی کی جیت نے شیئر بازار کے اندر دیشی اور ویدیشی نویشکوں میں ایک نیا اتصاہ بھرا ہے انہیں لگتا ہے کہ اس سے دوزہ چوبیس کی عام چناؤ میں موڈی سرکار کے پھر ستہ میں لوٹنے کے سنکیت ملتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوا تو راجنیتک اور آرثک آج ستھرتا کم ہوگی اس بیچ انتراشتی ریٹنگ ایجنسیوں کا بھارت میں بھروسہ بھی بڑھا ہے وہ خبر بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے جے پی ماؤگن، ماؤگن سٹینلے، سی ایل ایس اے اور نو مورا نے بھارت کو اپگریٹ کر کے اوورویٹ کر دیا ہے گولمن سیکس بھارتی شیئروں کو ریٹنگ بڑھا کر اووریٹ کی ریٹنگ ملا چکا ہے گولمن سیکس ہانگ کانگ میں لسٹیڈ چینی کمپنیوں کی ریٹنگ گھٹا چکا ہے انویسمنٹ ہاؤس نو مورا کے مطابق حالاکی راجیوں کے چناؤ کے نتیجے عام چناؤ کے نتیجوں کو پہلے سے بھاپنے کا اچھا سنکیت نہیں رہے ہیں لیکن بہت سمبابے کی نیویشک اسے سکارات پر طور پر لیں گے کیونکہ اس سے انہیں 2024 میں راجنیتک اور نیتگت جوکھیم کے کم ہونے کا انمان ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیویشک بازار میں اچھی خریداری پر اترا ہے لیکن یہ اکیلی وجہ نہیں ہے ویسے بھی یہ پکتہ طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ راجیوں کے چناؤ نتیجے کچھ مہینوں کے بعد ہونے والے سیاسی ماحول کو پوری طریقے سے بتا پائیں گے لیکن پھر بھی ایک موٹا انمان تو ملتا ہی ہے بازار میں تیزی کی گئی اور بھی وجہ ہے جیسے جیڈی پی کے تازہ آنکڑے اس ویتیہ سال کی دوسری تماہی یعنی جولائی سے ستمبر کے بیچ بھارت کی جیڈی پی 7.6 فیزدی کی در سے بڑی جو امیدوں سے ادھک ہے جبکہ ریزر بینک نے اس کے 6.5 فیزدی رہنے کا انمان جتایا تھا سال کی پہلی تماہی بھی جیڈی پی وکاسدر امیدوں سے بہتر 7.8 فیزدی رہی تھی دنیا کی جانی مانی ریٹنگ ایجنسی ایس این پی نے گلوبل کریڈٹ آؤٹلک 2024 نیو رسک نیو پلی بک شیرشک والی اپنے ریپورٹ میں انمان جتایا ہے کہ بھارت 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارثیوستہ بن جائے گا اس کے مطابق چالو بیتورشن میں بھارت انمانیت 6.4 فیزدی کی جیڈی پی وکاسدر سے بڑھ کر 2026 تک 7 فیزدی وکاسدر والا دیش بن جائے گا حالانکہ اس کے لئے بھارت کو ایک بڑی چنوٹی کو بڑے موقع میں بدلنا ہوگا اسے ایک وضبوط لوجسٹکس دھانچہ وکسیت کرنا ہوگا اور سیوہ پردار ارثیوستہ یعنی سویس ڈومینیٹڈ ایکونومی سے ونیرمان پرمک ارتیوستہ یعنی منفیکچرنگ ڈومیننٹ ایکونومی بننا ہوگا ایس ان پی کا نمان ہے کہ بھارت ایشیا پرشاند شیطر میں وکاس کا اگوا بنے گا چونکہ چین کی حیثیت لگاتار کمزور پڑ رہی ہے لیکن بھارت کے سامنے یہ چنوٹی بڑی ہے اسے چین کے مقابلے اگلا بڑا گلوبل منفیکچرنگ ہب بننا ہی ہوگا بازار میں تیزی کی ایک اور وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ مہنگائی پر کچھ حد تک لگام لگی ہے اکٹوبر کے مہینے میں کنزیمر پرائز انڈیکس یعنی سی پی آئی جسے اوبھوکتہ مولی سوچکانگ بھی کہتے ہیں وہ بھی گر کر 4.987 فیزدی پر آ گیا یہ بھی آشنکہ ہے تھی کہ اگر راجیوں کے چنوٹیجے بی جے پی کے پکش میں نہیں رہتے ہیں تو عام چنوٹیجے پر سکتی ہے جو عورت وستہ پر بوجل ثابت ہوتی لیکن اب ایسا ہونے کی خاص سمبھاونہ نہیں دیکھتی ہے بازار کے جانکاروں کو بازار نے اسے بھی چین کی سانس کے طور پر لیا ہے دیش سے باہر کا ماحول بھی کچھ رہا دے رہا ہے دکشن ایشیا میں اسرائیل اور حماس کے بیچ ید کے بعد انتراشتی بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں کے تیزی سے بڑھنے کی جو آشنکہ ہے تھی وہ بھی گھٹ رہی ہیں کچھا تیل جو نومبر میں چوراسی ڈالر پرتی بیرل تھا وہ اب اٹھتر ڈالر پرتی بیرل پر نیچے آ گیا ہے دنیا کی ارث وستہ کو اکیلے دم پر پر بھاوید کرنے والی امریکی ارث وستہ کی امید بھی امید سے بہتر کام کر رہی ہے امریکہ اور دنیا کے کئی وکسید دیشوں میں مہنگائی در سے رہت ملی ہے اکٹوبر کے مہنے میں امریکہ میں مہنگائی در 3.2 فیزدی پر آ گئی تھی جبکہ یوروپیہ دیشوں میں یہ 2.9 فیزدی رہی ہیں امریکہ میں مہنگائی در کے کابو میں آنے سے امید ہے کہ امریکہ کا کیندری بینک یعنی امریکی فیڈرل ریزر بھی جلدی وہاں بیاز درو میں کٹوٹی کرے گا امریکہ کے دس سال کے بارڈ ہونے پر ہونے والی آئی بی اکٹوبر میں پانچ فیزدی سے گھٹ کر موجودہ 4.2-3 فیزدی پر رہ گئی ہے اس وجہ سے نویشک وہاں پیسہ لگانا چاہیں گے جہاں زیادہ ریٹرن ان کو ملے بھارت سرکار کے بینچمارک دس سال کی گورنمنٹ سیکیورٹی 7.2 شنیس سے 7.25 فیزدی ریٹرن کا پرستاب دے رہی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ویدیشی نویشک اب بھارتیہ بازار میں واپس لوٹنے لگے ہیں ستمبر اکٹوبر میں جہاں ان کا دباو بکوالی پر تھا وہی نومبر کے مہینے میں ویدیشی نویشکوں نے 9000 کروڑ روپے سے زیادہ بھارتیہ بازار میں نویش کیا ہے دسمبر کے مہینے میں اس میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے سنبار تک 15462 کروڑ روپے سے زیادہ کے شہر ویدیشی نویشکوں نے بھارتیہ شہر بازار سے خریدے ہیں یعنی ویدیشی نویشکوں نے بھارت میں بکوالی کی اپنی رڑنی اب بدل دی ہے ڈویچے بینک کے چیف اکنومسٹ بھارت اور دکشین افشیہ کے کوشک داس کے مطابق ہمارا پوروہ نومان کہتا ہے کہ بھارتی ارتھوستہ اس دشک کے انت یعنی 2030 تک 7 ٹریلین ڈالر کی ہو جائے گی اور اس دوران پرتی وقتی آئے بھی دوگنی ہوگی اس کے علاوہ دشک کے خطب ہونے سے پہلے ہی بھارت امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھوستہ بن جائے گا اور جیپان اور جیمنی سے وہ آگے نکل جائے گا آئی ویف کا انمان ہے کہ بھارت دوزہ ستائیس اٹھائیس تک پانچ ٹریلین کی جیڈی پی کے ساتھ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھوستہ بن جائے گا حالانکہ صرف سینسیکس میں بڑت کو ارتھوستہ کے بہتر ہونے یا عام آدمی کی بہتری سے سیدھے طور پر جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا جیسے سینسیکس تیس بڑی کمپنیوں کے شیئروں میں خرید فروقت کائنہ ہے حالانکہ اگر ان تیس بڑی کمپنیوں کے شیئروں میں تیزی ہوگی تو یہ ضرور احساس ہوگا کہ دیش میں کمپنیوں کا کاروبار بہتر ہو رہا ہے حالانکہ یہ ارتھوستہ کے بہتر ہونے کا سیدھا سرکیت نہیں ہے شیئر بازار کی تیزی کی وجہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ویلیو ریسرچ کے سی ای او دیرین جی سواگت ہے آپ کا پانچ راجوں کے نتیجے اور ان میں تین راجوں میں بی جے پی کی جیت کے بعد لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں بیتے تین دنوں سے شیئر بازار اوپر جا رہا ہے کیا یہی وجہ ہے آپ کیا مانتے ہیں نئی سٹرک مارکٹ لگتار چڑھ رہی تھی اور بازار میں خوشحالی کا کارن جو ہے وہ کافی مضبوطی سے بنے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے اس الیکشن کے ریزرٹ کی وجہ سے لوگوں کو بھروسہ ہو پایا ہے جو کچھ بھی ایکنومک گروت میں اس سرکار کے قدموں کا جو یوگدان رہا ہے وہ جاری رہے گا تو اس وجہ سے بازار میں خوشحالی آئی ہے اور اس خوشحالی کے پیچھے ایک اور بھی کارن ہے بہت سمیں سے ایک بڑا بدلاؤ ہوا تھا ایک بڑا بدلاؤ یہ ہوا تھا کہ جب امریکی بازار میں بیات درے بڑی اور بیات درے تھوڑی بہت نہیں بڑی آدھا پرتیشت ایک پرتیشت بہت جمانے سے یہ انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بڑھ کر کے پانچ ساڑھے پانچ پرتیشت ہو گیا تو جب یہ بیات درے بڑی تو ویدیشی نویشکوں کا بہت سارا پیسہ نکلا اور نکلا اور اس کے بعد بہت مہینوں تک نکلتا گیا اس کے باوجود ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز کے لگتار پیسہ لگانے کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ سائی پی میں ہر مہینے چھوٹے نویشکوں کا سترہ ہزار کروڑ روپے لگتا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اور پچھلے دھائی سال سے یہ ہر مہینے بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کے علاوہ این پی ایس کا پیسہ لگتا ہے اس کے علاوہ ای پی ایس او کا پیسہ لگتا ہے تو اب بھارتی بزار میں ڈومیسٹک انویسٹرز کا لگتار جو پیسہ لگ رہا ہے اور اس وجہ سے ویدیشی نویشکوں کے پیسہ نکالنے کی وجہ سے یا نہیں لگانے کی وجہ سے اب ہمارا بازار دھارہ شاہی نہیں ہوا ابھی وہاں پہ ہم نے بڑا بدلاؤ دیکھا کہ وہاں پہ اب دوبارہ بھارت میں پیسہ ویدیشیوں کا لگنا شروع ہو گیا اور اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کبھی بھی اس طرح کا بازار بازار اپنے پیک پہ ہے اور بازار اپنے پیک پہ جب بڑھتا ہے تو اس کا قارن یہی ہوتا ہے اس کا ایک قارن نہیں ہوتا ہے اس کے کئی قارن ہوتے ہیں ایکنومک گروتھ ایکنومک سٹیبلیٹی پولٹیکل کنٹینیوٹی یہ سارے قارن ملاج اولا کر کے بازار کو بہت ہی سپورٹ کر رہے ہیں بھارتی شیئر بازار کا کل ویلویشن اب چار ٹریلین ڈالر کی قریب ہے اسے ایک عام آدمی کو سمجھانا ہوگا تو آپ کیسے سمجھائیں گے اس کے لیے کیا مہتوے چار ٹریلین ڈالر کی اکانومی کا اس کو اس نظریہ سے دیکھنا چاہے ایک تو سمجھنا چاہے کی ویلویشن ہے کیا اگر آپ بھارت میں سارے شیئرز اگر آپ خریدتے ہیں بھارت میں لسٹڈ سارے شیئرز سارے پبلکلی لسٹڈ کمپنی تو یہ چار ٹریلین ہوگا لیکن چار ٹریلین اپنے آپ میں اس کا کچھ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب تب نکلے گا کہ اگر آپ چار ٹریلین میں بھارتی بازار میں سارے شیئرز خرید لیتے ہیں تو یہ کمپنیاں ملاج اولا کر کے کتنا روپیہ کماتی ہیں مہنگا ہے کی سستہ ہے یا کچھ انداز لگے گا مہنگا سستہ کہنا تو بڑا مشکل ہے دوسرا چیز جو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آمدنی ہے ان ساری کمپنیوں ان ساری لسٹڈ کمپنیوں کی جو آمدنی ہے وہ کس رفتار سے بڑھ رہی ہے منافع جو ہے اگر یہ ہر سال 20% بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کے لئے کچھ الگ value دیں گے اگر یہ 5% کی در سے بڑھتا ہے کہ اگر آپ بھارتی بازار کے سارے شیئرز کو خرید لیتے ہیں اور اگر وہ ایک بانڈ ہوتا ہے یا وہ ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے اور اس پہ آپ کو سالانہ کتنی آمدنی ہوتی ہے اور وہ آمدنی جو ہو رہی ہے وہ کس رفتار سے بڑھتی ہے یہی ہمارا valuation کا context ہے اور اس نظریے سے دیکھا جائے تو آج کے optimism کو فیکٹر کرتے ہوئے ایک ایسا سمیہ جس سمیہ بھارتی کمپنیوں کی جو earnings ہے وہ کوویٹ کے لوز کے بعد سے بڑھ رہی ہے اور کافی رفتار سے بڑھ رہی ہے تو اس کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے کہ بہدار سستہ ہے یا مہنگا ہے بہدار اگر واضح طریقے سے بھی پرائسٹ ہے اور اگر رفتار سے بڑھتا ہے تو شاید یہ بہدار سستہ ہے یا مہنگا ہے یہ کیول ہم بھوش میں پیچھے مڑ کر کئی دیکھ کے بتا سکتے ہیں آج بتانا کی مہنگا ہے کی سستہ ہے وہ بلکل ہی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے درین جی مارکٹ جب تیزی سے اوپر جاتا ہے تو ایک من بھی رہتا ہے انویسٹر کے من میں ڈر رہتا ہے نویشکو کے من میں کہ یہ گر بھی سکتا ہے کریش بھی ہو سکتا ہے انہیں نقصان ہو جائے گا کیا اس سمیں بازار میں جو تیزی ہے اس میں آپ کو کریش ہونے جیسی کوئی آشنکہ دیکھتی ہے نہیں بازار میں اتار چڑھاؤ تو یہ پرکرتی کے نیم کی طرح یہ ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے لاغو ہوتا ہے بازار آپ کو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یا کسی کو بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ بازار پندر پتیشت سلانہ ریٹرن دینے والا ڈیپوٹٹ ہے تو ایسا نہیں ہے بازار آپ کو دھیان ہوگا کہ اپنے شکھر پہ ہے اس کے باوجود پچھلے مہینے تین چار دن میں پرومیننٹ کمپنیاں کافی رفتار سے بڑھ رہی ہیں ہم دنیا بھر کے بازاروں میں اکیلے ایسے بازار ہیں جو ابھی بھی اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اگر اور اور باقی سارا جو ویریبلز ہے جو آپٹیمزم ہے اور جو بہت سارے اور اکنومک ویریبلز ہیں وہ کافی فیوریبل ہے بازار میں ہمارا کنزمشن سٹوری انٹیکٹ ہے ویدیشی نویشکوں کا بازار میں پیسہ لگنا جاری ہے ویدیشی ڈومیسٹک انویسٹرز کا کانفیڈنس جاری ہے کا جاری ہے اور تو بازار میں تو بیچ بیچ میں گراوٹ آتی رہے گی پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر یہ کورپریٹ ارننگز کا دور اگر اسی طرح سے بڑھتا رہے گا تو آج جو مہنگا لگ رہا ہے وہ کل سستہ لگنے لگے گا اور اگر کمپنیوں کا کی آمدنی اگر ارنیس بڑھنی بند ہو جاتی ہے تب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو چندت ہونا چاہیے اور اس کے بڑھنے اس کے ہونے کا آثار تب ہی ہے اور وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن وہ تب ہی ہو اس سمیہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا لیکن ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ایکسٹرارڈری طریقے سے نہیں بڑھ رہے ہیں اس کے باوجود کافی ایپریسیف گروس ہے یہ بتائیے دیدن جی کہ دنیا کے تمام دیشوں کے مقابلے بھارت کی عرصے وسطہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے آنے والے دنوں میں کیا باتیں اس تیزی کو بنایا رکھ سکتی ہیں یا پھر کیا بادھائیں اس تیزی میں آ سکتی ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے بازار میں ایک جو سب سے بڑا انتر آیا ہے کہ ہمارے ہاں اثر دکھ رہا ہے اور یہ کافی ریپیٹیٹیو ہوگا کہ ہمارے ہاں جو جی ایس ٹی سے ایک بازار بن گیا آپ کہیں پہ بھی بنائیے کہیں پہ بھی بیچیے اگر بھارت میں منیفیکشنگ بیس کی بننا شروع ہو گیا ہے آنسے دس بارہ سال پہلے ہم لوگ ایسا سوچتے بھی نہیں تھے اور اس کا جو ایکنومک ایفیکٹ ہے جس طرح سے ہم لوگ بنا پائیں گے اور اس میں بہت کچھ کانٹیکچول بھی ہے کہ چائنیز سپلائی چین سے بہت سارے لوگ چنتیت ہوئے انہیں لگتا ہے کہ بھارت ایک اچھا ڈسٹینیشن ہے جہاں پہ انہیں اپنا سپریڈ کرنا چاہیے ڈیابیرسی فائی کرنا چاہیے تو بہت سارے کارنوں سے بھارت میں اور بھارت میں ایک راجنیتیق بیوستہ بھی ایسی ہے جو کہ اس کو بہت ہی گمبیرتا سے لیتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ اس بارے میں چنتیت رہتی ہے کہ بزنسز کا بڑھنا یا بزنسز کے لیے کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہمارے ایکانومی کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے اچھت نہیں ہے تو یہ جو پرائیورٹی ہے یہ جو فوکس ہے اور اس کے بارے میں سب چیزوں کو مطلب فور فرنٹ پہ رکھنا یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلی بار ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایکنومک کنسٹرینڈ اگر کوئی create ہوتا ہے جو کی solve کیا جا سکتا ہے تو اس کا سمدھان بہت جلدی دیکھا جاتا ہے اور وہ ہمارے regulatorز ہماری government ان سب کے initiative میں یہ دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں دیش میں اگر بہت سارے ینگ لوگ ہیں اور کل کار کھانے اور بنیں گے تو مجھے فیلحال کوئی ایسی چنتہ نہیں لگتی ہے لیکن بزار کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں اپنے چھنٹ رہے جب آپ پوری طرح نشچنٹ ہو جائیں گے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی چنتہ کی بات نہیں ہے تب ہی بزار دھڑام سے گرے گا اور اس کا کوئی بڑا کارن نہیں چاہیے